موسیقی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین و اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له و اشہدو ان محمدًا عبدہ ورسولہ اما بعد ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کی خدمت میں صلاة الاستخارہ کا وضاحتی بیان پیش کیا جا رہا ہے صلاة الاستخارہ کی اہمیت اور اس کے شرائط وغیرہ بیان کرنے کے بعد اور اس کے حدیث آپ کے سامنے رکھنے کے بعد میں یہ ارز کر رہا تھا کہ جس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو استخارہ سکھایا تو صحابہ اکرام نے اسی طرح سے اس کو سیکھا اور اس پر عمل بھی کیا جس طرح سے اور دین کے احکام پر عمل کیا کرتے تھے اس سلسلے میں بیان کر رہا تھا کہ صحابہ اکرام کے اندر استخارہ کتنا زیادہ موجود تھا اور وہ کسی بھی کام کے وقت استخارہ کیا کرتے تھے مثال کے طور پر میں نے حضرت زینب بنت جہاش رضی اللہ عنہ کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شادی کا مسئلہ بیان کیا کہ انہوں نے استخارہ کیا اور اس کے بعد آپ کی شادی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئی ایک اور واقعہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ملتا ہے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی انتقال کے موقع پر جب آپ کا انتقال ہوا تو صحابہ اکرام میں آپس میں تبادلے خیال ہوا کہ آپ کی قبر مبارک کس طرح سے کھو دی جائے آپ کو معلوم ہے کہ پہلے زمانے سے بھی اور عربوں میں بھی اور مدینہ میں بھی یہ طریقہ رائج تھا کہ قبر کھو دنے والے دو طرح کی قبر کھو دتے تھے اور آج بھی ہے کہیں کہیں دونوں طرح کی قبریں کھو دی جاتی ہیں وہاں پہ جیسی میٹی رہتی اسے تبار سے اس کو دیکھا جاتا ہے تو ایک صاحب تھے قبر کھو دنے والے وہ لحد کھو دتے تھے اور ایک صاحب تھے قبر کھو دنے والے وہ شق کھولتے تھے تو صاحب اکرام آپس میں مشورہ ہوگی کون سی قبر آپ کے لئے کھو دی جائے گی لحد یا شق تو کہتے ہیں حضرت آنس بی مالک رضی اللہ انہوں کی روایت ہے کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے کہا کہ ہم لوگ اپنے رب سے استخارہ کرتے ہیں تو ہمارا رب جو رہنمائی کرے گا ہماری اور جو قبر کھودنے والا پہلے آگیا یعنی جو لحد کھو دتے ہیں اگر وہ پہلے آگیا یا جو شق کھوتے ہیں اگر وہ پہلے آگئے تو جو پہلے آ جائیں گے ہم اسی کو سمجھیں گے کہ اللہ تعالی کی طرف سے ہے ہم استخارہ کریں گے اس کے لئے تو انہوں نے استخارہ کیا کہ اللہ تعالی جو پہلے آ جائے گا ہم وہیسی قبر کھودنے کا پرگرام بنائیں گے انہوں نے دعا کیا اس کے بعد جو صاحب تشریف لائے قبر مبارک کھوڈنے کے لیے وہ لحد کھوڈنے والے تھے تو پھر صاحبے کرام نے اس کو درست سمجھا اور ان کو لحد کھوڈنے کی اجازت دی اور غالباً وہ حضرت تلہر دے اللہ انہوں تھے تو آپ نے دیکھا کہ پہلا مرحلہ آپ کی وفاد کے بعد آپ کی انتقال کے بعد آپ کے رخصت ہونے کے بعد پیش آیا تو صاحبے کرام نے سب سے پہلے اس میں استخارہ کیا آدمی کی یا حد ابو بکر کیا کسی کی نہیں نافذ کی بلکہ استخارہ کر کے ہی اس طرح سے انہوں نے یہ اتنا عتم درجہ کا ان کے ہاں موجود تھا جذبہ اور ذہن سازی ان کی کی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کسی بھی معاملے میں صرف اپنی رائے سے فیصلہ نہیں کرتے تھے اور نہیں کسی بڑے آدمی کی یا کسی کی رائے کو ترجیح دیتے تھے جب تک وہ لوگ اللہ تعالیٰ سے استخارہ نہ کر لیتے تھے تیسری دلیل وہ بھی حدیث میں ہے امام مسلم نے کتاب الحج میں باب نقد القعبہ میں اس روایت کو ذکر کیا ہے امیر معاویہ کے زمانے میں بن عمیہ کے زمانے میں خانہ قعبہ پر جو منجنیق وغیرہ چلائی گئی تھی اور خانہ قعبہ کو کچھ شکست و ریخت کا سامنا کرنا پڑا تھا تو عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ انہوں جو اس وقت کے حاکم تھے انہوں نے صحابہ کرام کی مجلس بٹھائی اور ان کے سامنے یہ مسئلہ رکھا کہ خانہ قعبہ کی ترمیم کی جائے یعنی اس کی مرمت کی جائے تو انہوں نے صحابہ کرام کے سامنے یہ مسئلہ رکھا کہ خانہ قعبہ کو گرا کر کے نئے سرے سے اس کو بنایا جائے اس کی بنیادوں پر یا اس میں جو حصہ منہدیم ہوا ہے یا جو حصہ مقدوش ہوا ہے اسی کی مرمت کر کے اس کو ایسے ہی رکھ دیا جائے تو صحابی جلیل عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اس مشاورتی مجلس میں انہوں نے کہا کہ میرے دل میں ایک خیال آیا ہے ایک رائے میرے ذہن میں ہے کہ جو حصہ مقدوش ہو گیا ہے جو حصہ جس پہ مار لگی ہے یا جو شکستہ ہو گیا ہے صرف اسی حصے کی تم ترمیم کر دو اور اس کو جو ہے انہی پتھروں پہ رہنے دو باقی حصے کو جن پتھروں پہ لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خانہ قعبہ کو دیکھا تھا تو عبداللہ ابن زبیر عبداللہ انہوں کہتے ہیں کہ اگر تم لوگوں کے گھر کا یہ حال ہوتا کہ اس میں کچھ شکست ریخت ہوئی ہوتی کچھ حصہ ٹوٹ پھوٹ گیا ہوتا تو کیا تم لوگ اس کو ایسے ہی چھوڑ دیتے میں ہرگز اس کو ایسے نہیں چھوڑوں گا بلکہ میں اپنے رب سے تین بار استخارہ کروں گا اس کے بعد میں اس کی تعمیر جدید کروں گا نیسرے سے تعمیر کروں گا بناوں گا یہ تھا ان کے یہاں صحابے کرام کے ہاں آپ دیکھتے جائیے چاہے ذاتی معاملہ ہو شادی کا یا اسلامی معاملہ ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے قبر مبارک خودنے کا یا دینی معاملہ ہو خانے کعبہ کی تعمیر اور ترمیم کا ان تمام معاملات میں ہم لوگ دیکھتے یہ ہیں کہ وہ سب سے پہلے استخارہ کی طرف مائل ہوتے ہیں استخارہ کرتے ہیں اور اس کے بعد ہی کوئی قدم بڑھاتے ہیں اس سے صحابے کرام کے ہاں استخارہ کی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ کس طرح سے وہ لوگ اپنی زندگی میں استخارہ کو سیکھ کر کے اور اس کو نافذ کیے ہوئے تھے اس میں ہمارے لئے بڑی عبرت کی چیزیں ہیں کہ ہم لوگ بھی صحابے کرام کے نقش قدم پر چلیں تو انشاءاللہ ہمارے معاملات بھی درست اور صحیح ہو جائیں گے صلف سالحین میں اگر اور بھی آپ لوگوں کو دیکھیں خود محدث کبیر امام المحدثین امام بخاری رحمت اللہ علیہ اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ کوئی بھی حدیث درج کرنے سے پہلے میں دو رکعت استخارہ کرتا ہوں اور جب مجھے حدیث کی صحت کا پورا یقین ہو جاتا ہے تو میں اس کو اپنی صحیح میں شامل کرتا ہوں یہ احتیاط تھا ان کا کہ استخارہ کرلوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی مل جائے تاکہ کوئی ضعیف یا موضوع حدیث وغیرہ اس مجموعے میں داخل نہ ہونے پائے شامل نہ ہونے پائے امام شافر رحمت اللہ علیہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ فرماتے تھے کہ میں بغیر استخارہ کیے ہوئے کوئی فتوہ نہیں دیتا ہوں شرعی مسائل میں جب آپ کے پاس مسائل اور سوالات آتے تھے تو آپ پہلے اجتہاد کر کے اس مسئلے کا حل نکالتے تھے اس کے بعد استخارہ کرتے تھے اور پھر اس کے بعد فتوہ دیتے تھے کہتے ہیں بغیر استخارہ کے میں کوئی فتوہ نہیں دیتا ہوں ایک اور عالم تھے ابو علی انہوں نے کہا ایک راوی کے بارے میں حدیث کے جو روایت کرنے والے ہوتے ہیں ان کو راوی کہا جاتا ہے اور ان کا ایک طویل سلسلہ ہوتا ہے اس کو سنت کہتے ہیں تو ایک حدیث کی سنت میں جتنے راوی ہوتے ہیں سب کے بارے میں ان کا پورا بائی ڈاٹا ان کی پوری شخصیت کے بارے میں معلومات جمع کی محدثین نے پانچ لاکھ آدمیوں کا بائی ڈاٹا اس طرح جمع کیا کسی دوسری قوم میں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی ہے کہ یہ راوی صحیح ہے کہ غلط ہے ضعیف ہے یا کمزور ہے یا جوانی میں صحیح تھا بڑاپے میں کمزور ہو گیا بڑی دقت اور باریکی کے ساتھ جس کو علم الرجال کہا جاتا ہے علماء محدثین نے اس میں بہت وردست کام کیا ہے کہ اس روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مان لیجئے حضرتِ آنس نے یہ آپ کا ارشاد سنا اور اس کو تابعین ہے طبع تابعین ہے اور جتنے لوگوں نے بھی روایت کیا اس پورے سلسلے میں کوئی ضعیف یا جھوٹا راوی تو نہیں ہے کوئی ایسا راوی تو نہیں ہے جس کے اخلاق میں کسی نے تحمت لگائی ہو اس کا پورا سلسلہ صحیح ہے کوئی عیب نہیں ہے جوانی میں صحیح تھا کئی بڑاپے میں حافظہ کمزور تو نہیں ہو گیا کئی بڑاپے میں اس کا حافظہ خلط ملت تو نہیں ہو گیا تو اس وجہ شبہ پیدا ہو جائے یہ تمام چیزیں چھان فٹکے کی تو یہ کہتے ہیں ایک راوی کے بارے میں اس کا نام تھا معمری یہ علم کہتے ہیں کہ دو سال تک میں نے استخارہ کیا کہ اس راوی کو میں مجروح قرار دوں کی نہ قرار دوں یعنی یہ راوی صحیح ہے یا غلط ہے آپ دیکھئے کسی کے ذات کے بارے میں بات کرنا کسی کے بارے میں کوئی تفسرہ کرنا کسی کے بارے میں کوئی زبان کھولنا یہ ہم لوگوں کے لئے بہت معمولی مسئلہ رہ گیا ہے جس کو ہم لوگ غیبت کہتے ہیں کسی کے بارے میں وہ محدث تھے عالم حدیث تھے حدیث اور سنت کے سلسلے میں بڑی احتیاط کر رہے تھے کہ اس میں راوی کو میں کہنے جا رہا ہوں کہ یہ راوی صحیح نہیں ہے تو ایسا نہ ہو میں غلطی پر ہوں اور اس پر اتہام لگا دوں تو مجھے گناہ ملے اللہ تعالیٰ کیا اس سے بچنے کے لئے انہوں نے استخارہ کیا اور وہ ایک بار نہیں دو بار نہیں کہہ رہے ہیں دو سال تک میں وقتاً فوقتاً اس کے بارے میں پڑھتا رہا معلومات جمع کرتا رہا علماء سے سوال کرتا رہا اور دو سال گزرنے کے بعد پھر مجھے اتمنان ہوا تو میں نے اس کے بارے میں بتایا کہ یہ راوی ایسا ہے اور ہم لوگ سبحان اللہ ہم لوگ تو دین کے کام کو تو چھوڑی دینی کام کرتے بھی نہیں ہیں دنیاوی کام ہمارے سب کام رہتے ہیں اس میں بھی لوگوں پر تفسرہ کرنا لوگوں کی غیبت کرنا لوگوں کا مزاق اڑانا یہ ہمارے لئے تفریح کا سامان ہے اور ان علماء محدثین کو دیکھئے کہ روایت کے سلسلے میں ذمہ داری کو نبھانے کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ سے استخارہ کرتے ہیں اور اس کے بعد تفسرہ کرتے ہیں کہ یہ راوی صحیح ہے یا غلط ہے یہ ہمارے اندر بہت بڑی کمی ہے ہمیں اس عالم کے اس عمل سے بڑا حوصلہ ملتا ہے کہ ہم لوگ بھی اپنے ہاں غیبت چغلی کو اور دوسروں کی برائی کو جو ہماری زبان ہر وقت مشین کی طرح چلتی رہتی ہے اس کو لگام دیں اور غیبت کرنے سے بچیں چغلی کرنے سے بچیں کیونکہ قرآن میں اس کو بڑے خطرناک جرم سے اور اس کی سزا کو بڑے خطرناک سزا سے تشبیح دیا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ غیبت کرنے والا اپنے بھائی کی غیبت کرنے والا اسی ہے جیسے اپنے بھائی کا مرا ہوا گوشت کھائے اپنا بھائی مر گیا ہے اس کا گوشت کھائے ظاہر بات یہ طبیعت کو بہت ناغوار گزرتا ہے تو اسلام نے یہ ہمارے ذہن میں ڈالی ہے بات کی یہ بہت ہی ناغوار بات ہے اس کی طرف سے ہم لوگ آزادی کے ساتھ اس طرح سے اس سلسلے کو نہ چلاتے رہیں بلکہ احتیاط کا تقادہ یہ ہے کہ ہم لوگ اس کو لگام دیں اور اپنی زبان کو علماء محدثین کی طرح صحابہ کرام کی طرح نیک لوگوں کی طرح اگر استعمال کریں تو صحیح بات کے لئے صحیح کام کے لئے فرمایا رب کریم نے وَقُولُوا قَوْلًا صدیدًا جو تمام پہلوں سے درست ہو وہی بات کہو ورنہ اللہ کی رسول نے فرمایا مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَلْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْلِيَسْمُتْ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غیبت اور چغلی کو اور زبان کی ان خامیوں کو اور عیوب کو عقیدے سے جوڑ دیا اور فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو اللہ پر اور آخرت پر یقین ہو اس کو چاہیے کہ اچھی بات کہے صحیح بات کہے سچی بات کہے بہتر بات کہے ورنہ وہ خاموش رہے تو اس کے لئے بہت زیادہ آفیت ہے تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ صحابے کرام کے ہاں صلفِ صالحین کے ہاں محدثینِ عظام کے ہاں کس طرح سے استخارہ کی اہمیت تھی کہ اپنے تمام کاموں کے لئے وہ پہلے استخارہ کرتے تھے اس کے بعد اس کام کو شروع کرتے تھے اللہ تعالی ہمیں بھی اسی طرح سے سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ناظرین اکرام یہاں پہ اب سوالات کا سلسلہ اور آگے بڑھاتے ہیں عملی طور پر صلاتِ استخارہ کے کیا کیا پہلو ہیں اس کی وضاحت انشاءاللہ میں کرتا ہوں سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ استخارہ کا شرعی حکم کیا ہے جب ہم کہتے ہیں کہ کسی مسئلہ کا شرعی حکم کیا ہے تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ یہ مسئلہ جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں یا کوئی بھی عالم مسئلہ بیان کرتا ہے یا کتاب و سنت میں جو بھی احکام اور مسائل ہیں تو شرعی حکم کیا ہے کیا مطلب یہ ہوتا ہے کیے مسئلہ یہ چیز یا یہ حکم واجب ہے یا سنت ہے یا مستحب ہے تو یہاں پہ سوال یہی ہے کہ صلاتِ استخارہ جو صلاتِ استخارہ اور دعا استخارہ کے مجموعے کا نام ہے یہ واجب ہے یا سنت ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ علماء کا اس پہ اتفاق ہے کہ یہ واجب نہیں ہے صلاتِ استخارہ واجب نہیں ہے بلکہ دلائل کی روشنی میں علماء اکرام نے یہی ثابت کیا ہے کہ یہ سنت کی نماز ہے اور اس کی بڑی تعقید اور بڑی اہمیت ہے اور علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ اگرچہ صلاتِ استخارہ جو دو رکعت ہے اس کے لئے جو سیغہ استعمال ہوا ہے وہ عمر کا سیغہ ہے یعنی حکم کا سیغہ اور عام طور سے عربی زبان میں یا عربی گرامر میں عمر کا سیغہ وہ کسی چیز کو واجب کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے آرڈر کا سیغہ کہ یہ کام کرو تو یہ کام کرنا واجب ہے جیسے اللہ تعالی نے فرمایا عقیم الصلاح تو عقیم الصلاح نماز قائم کرو یہ واجب ہے نماز ہر مسلمان کے اوپر واجب اور فرض ہے لیکن اگرچہ یہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلْيَرْكَعْرَكَعْتَيْنِي استخارہ کے لئے نماز کیسے پڑھنی ہے دو رکعت پڑھنی ہے فَلْيَرْكَعْرَكَعْتَيْنِي اس کی سب سے پہلے دلیل یہ دیتے ہیں کہ ایک صحابی آیت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ مسائل پوچھنے کے لئے تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے اوپر کیا کیا فرض ہے تو آپ نے عرقان اسلام کو اور عرقان ایمان کو ان کے سامنے رکھا وہ عرابی تھے دیہات کرہنے والے تھے تو آپ نے بڑے بہترین انداز میں ان کے سامنے رکھا اور نماز کے بارے میں فرمایا نمازیں پڑھنی ہیں یہ واجب ہے کہا کہ ہل علیہ غیرہن کیا اس کے علاوہ بھی میرے اوپر کچھ واجب ہے نمازوں کے سلسلے میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا الا انتتوع نہیں فرض تو پانچ ہی نمازیں ہیں ہاں اگر تم نفل نمازیں پڑھ سکو تو کسرت سے نفل نمازیں پڑھو تو اس سے دلیل لیتے ہیں علماء اکرام کہ فرض نمازیں صرف پانچ ہیں باقی نمازیں اگر ان کے لئے جیسے صلاتِ استخارہ ہے اگر ان کے لئے عمر کا سیغہ استعمال بھی ہوا ہے تو مختلف قرائن کی وجہ سے اس کو فرض نہیں قرار دیتے ہیں بلکہ سنت ہی کہتے ہیں اور اسی پر علماء کا فتوہ بھی ہے علماء ابن رجب حمبلی بھی کہتے ہیں کہ یہ سنت ہے شیخ ابن باز رحمت اللہ علیہ سے دریافت کیا گیا کہ صلاتِ استخارہ فرض ہے یا سنت تو آپ نے کہا کہ نہیں یہ سنت ہی ہے ناظرین اکرام یہ جو الفاظ ہیں استخارہ کے اس میں نماز کا بھی حکم ہے اور دعا کا بھی حکم ہے علماء اکرام نے دونوں سیغوں کے حوالے سے یہ بیان کیا ہے کہ بہرحال استخارہ فرض نہیں ہے بلکہ سنت ہے اگرچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مبارک یہ ہیں فَلْيَرْكَ رَكَعْتَئِن اور دعا کے تعلق سے یہ ہے ثُمَّ لِيَقُلْ یہ دونوں عمر کے سیغے ہیں جن سے وجوب ثابت ہوتا ہے کہ اگر اس سیغے میں کوئی تعبیر ہے کوئی ارشاد ہے تو وہ کام واجب ہے لیکن علماء کرام کہتے ہیں کہ جیسا کہ حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آرابی صحابی کے سامنے مسئلہ رکھا کہ فرض نمازیں صرف پانچ ہی ہیں اس کے علاوہ جو کچھ بھی ادا کرو وہ سنت اور نفل کے زمن میں آتی ہیں اسی طرح سے اگرچہ آپ نے یہ کہا پھر اس کو چاہیے کہ یہ کہے یعنی تم یہ کہو اس سے بھی علماء نے یہی نکالا ہے کہ یہ واجب نہیں ہے دعا استخارہ بھی واجب نہیں ہے بلکہ یہ سنت ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم الزامی حکم نہیں دے رہے ہیں بلکہ ایک مسلمان کو ایک مشورہ دے رہے ہیں آپ کہ تمہارے لئے میرا مشورہ یہ ہے کہ اس طرح سے تم کام کرو تو تمہارا معاملہ اپنے صحیح راستے پہ جائے گا اور صحیح طریقے سے اپنے انجام کو اور اپنی منزل تک پہنچے گا تو تمام علماء کرام اس بات پر متفق ہیں کہ یہ واجب بہرحال نہیں ہے لیکن سنت ہے اور مستحب ہے اور یہ معلوم ہونے کے باوجود کہ یہ سنت ہی ہے تو اس کو معاملی نہ سمجھا جائے لوگ یہ کہیں چلو سنت کی نماز یہ سنت چیز ہے اتنا زیادہ کیا کرنا اس کو چلو وہ اسی اپنا کام شروع کر دیتے ہیں تو یہ بہت بڑی غلطی ہے سنت معاملی چیز نہیں ہے سنت میں جو کچھ بھی سکھایا گیا ہے وہ وہی کا درجہ رکھتا ہے وہی غیر مطلوع اللہ تعالیٰ نے آپ کو وحی کیا اور آپ نے اس کو اپنے زبان سے ارشاد فرمایا امائن تیقوان الحوا اپنی طرف سے نہیں بولتے آپ اللہ کی طرف سے بولتے ہیں اس لئے اس حدیث کو اللہ کی طرف سے سمجھا جائے اور یہ مشورہ کی طور پر ہے تو آپ ہی بتائیے ہمیں کہ ہم میں سے کون ہوگا جو اللہ کے رسول کا مشورہ نہ قبول کرے یا اللہ کے رسول کا مشورہ نہ لے ظاہر بات ہے ہر طرح کی خیر و برکت اللہ کے رسول کے حکم میں اللہ کے رسول کے سنت میں اور اللہ کے رسول کے مشورہ میں ہے اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ابو عبد الرحمن المالکی اور شیخ ابن باد اور علمالبانی صاحب وغیرہ سب لوگ کہتے ہیں کہ یہ استخارہ فرض نہیں ہے بلکہ سنت ہے اور ہم کو سنت پر عمل کرنا چاہیے سنت کی خلاف ورزی نہیں کرنا چاہیے ورنہ ہمارے معاملات خراب ہو جائیں گے خود قرآن نے اس کی نشاندہی کی ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ عَمْرِهِ عمر یہاں الزامی نہیں ہے یہ مشورہ کے معنی میں ہے تو اس مشورہ میں بھی ہمارے لئے الحمدللہ ہر طرح کی خیر و برکت ہے تو اس لئے ہم کو تاقید کے ساتھ پابندی کے ساتھ اور اہمیت کے ساتھ اور خلوص دل کے ساتھ اپنے تمام کاموں کے لئے استخارہ کرنا چاہیے اور استخارہ کے بغیر کسی کام کو بھی شروع نہیں کرنا چاہیے ورنہ ہمیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا ناظرین کرام یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کن کاموں کے لئے استخارہ کیا جائے صلات استخارہ کی اہمیت ہمیں معلوم ہوئی الحمدللہ صحابے کرام اور صلف سالحین کا عمل ہمیں معلوم ہوئے الحمدللہ علماء کرام اور محدثین عزام کا عمل حمدلللہ معلوم ہوا تمام پہلو اس کی فضیلت کے اس کی اہمیت کے ہمارے سامنے واضح ہوئے تو اب ہمیں استخارہ کرنا ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کن امور میں استخارہ کیا جائے ہمیں یہ بھی معلوم ہو گیا کہ یہ شرعی مسئلہ ہے اگرچہ واجب نہیں ہے لیکن بڑی موقت سنت ہے یہ اور علماء کرام نے اس کے لئے بڑی تعلیم دی ہے ہمیں کہ اس موقت سنت کو نہیں چھوڑنا چاہیے حافظ نے حاجر کہتے ہیں تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کن کاموں کے لئے استخارہ کیا جائے اس سوال کا مطلب یہ ہے کہ آدمی جو بھی خیال آدمی کے ذہن میں آتا ہے ہر کام کے لئے استخارہ کرے گا یا دنیاوی معاملے کے لئے استخارہ کرے گا یا آخرت کے کسی مسئلے کے لئے کسی موضوع کے لئے استخارہ کرے گا اس سوال کا مطلب یہ ہے تو جواب میں عرض ہے جیسا کہ علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ تمام کاموں میں استخارہ مشروع ہے ہر کام میں استخارہ مشروع ہے چاہے وہ چھوٹے کام ہو چاہے بڑے کام ہو کیونکہ الفاظ جو ہیں حدیث مبارکہ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام کاموں میں ہمیں استخارہ کرنے کا حکم دیتے تھے تعلیم دیتے تھے تو چھوٹا بڑا کام اہم غیر اہم کام اس میں کوئی فرق نہیں کرنا چاہیے بلکہ جو بھی کام ہمارے سامنے درپیش ہو جو بھی مسئلہ ہمارے سامنے درپیش ہو اس میں استخارہ کرنا چاہیے بغیر استخارہ کے وہ کام شروع نہیں کرنا چاہیے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا آدمی دنیاوی کام کے لئے استخارہ کرے گا یا دینی کام کے لئے بھی مثلا ایک دینی کام ہے نماز دینی کام ہے حج کرنا عمرہ کرنا دینی کام ہے روزہ رکھنا کیا آدمی اس میں استخارہ کرے گا کہ میں نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں ظاہر بات ہے اس میں تو کوئی تک نہیں ہے اس سوال میں جو فرائض ہیں ہمارے جو واجبات ہیں ہمارے اس میں ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے کہ ہم اس کو کریں کی نہ کریں چاہے دس بار استخارہ پڑھ کے اس میں معلوم کریں کہ ہم اس کام کو کرنے کریں وہ تو کرنا ہی کرنا ہے جیسا کہ اللہ کے رسول نے حدیث میں فرمایا تھا کہ جن کاموں کا میں نے تمہیں حکم دیا ہے اس کو تم اس طرح سے کرو جس طرح سے کر سکتے ہو اور جن کاموں سے روکا ہے ان سے رک جاؤ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی احکام ہیں عبادات ہیں یہ تو فرض ہیں فرض عین ہیں ہمارے اوپر ان کو تو کرنا ہی کرنا ہے یا حلال کھانا کھاؤں یا نہ کھاؤں یا حرام کھانا کھاؤں یا نہ کھاؤں اس میں تھوڑا نہیں استخارہ کرنا ہے ہمیں کہ حرام کھانا کھاؤں کی نہ کھاؤں اس میں تو معلوم ہی کہ وہ نہیں کھانا ہے ہم کو غرضیں کی دنیاوی کام جو ہوں ہمارے ان میں تو استخارہ ہے شادی کرنا ہے بزنس کرنا ہے کسی انورسٹی میں ایڈمیشن لینا ہے کوئی اور بڑا کام کرنے گھر کی تعمیر ہے اور کوئی چیز ہے اس طرح سے میں کروں کی نہ کروں وہ اس کے لئے استخارہ ضروری ہے لیکن جو دینی امور ہیں نماز رودہ ہیں عبادت ہیں اور دیگر جو فرائض اور نوافل ہیں ان چیزوں میں استخارہ کرنے کا کوئی وہ نہیں ہے اس میں بغیر استخارہ کے وہ کرنا ہمارے اوپر فرد ہے اس میں ہمارے پاس کوئی آپشن یا چارہ نہیں ہے کرنا ہے تو دنیاوی امور میں کرنا ہے ہمیں استخارہ اور بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو بہت چھوٹا سا کام ہے چلو اس کو کر لیتے ہیں شروع کر دیتے ہیں حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کسی بھی کام کو چھوٹا نہ سمجھو کیونکہ کبھی کبھی چھوٹے کام کے نتائج بڑے ہوتے ہیں اور بڑے کام بظاہر بڑے دیکھتے ہیں لیکن اس کا نتیجہ کچھ نہیں نکلتا اسی لئے اس میں ہوشیہ رہنے کی ضرورت ہے کہ ہم جس کو چھوٹا سمجھ رہے ہیں ہو سکتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں بڑا ہو یا کل وہ اور بڑے پیمانے پر ہو جائے وہ کام اس لئے علماء یہی نصیت کرتے ہیں کہ چھوٹے بڑے ہر کام کے لئے استخارہ کرنا چاہئے اور یہی حدیث کے الفاظ میں ہیں تمام کام میں استخارہ ہمیں کرنا چاہئے اور یہ تعلیم اللہ کے رسول کی ہے اور یہ سنت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اس لئے لوگ اس کو بہانہ نہ بنائیں کہ ہم نماز کے لئے استخارہ کریں یا نہ کریں روضہ رکھنے کے لئے استخارہ کریں یا نہ کریں البتہ کاموں میں جو معاملات ہمارے سامنے ہوں ان کو چھوٹا بڑا نہیں بلکہ کام سمجھ کے کرنا چاہئے تھا آپ دیکھ لیں جہاں دنیاوی طور پر بھی گورنمنٹ یا ٹریفک کے بہت سے ایسے قوانین ہیں معمولی طور پر وہ چھوٹے لگتے ہیں بظاہر ہم آرہے لئے چھوٹے لگتے ہیں ہلمٹ کیا لگائیں گے یہ بوجھ ہو جاتا ہے وہ بوجھ ہو جاتا ہے چلو چلتے ہیں بائک نکال کے چلے گے معلوم ہوا کہ جان چلے گے سر کے بل گر پڑے ہلمٹ نہیں تھا تو جان نکل گئے ان کی حادثے کا شکار ہو گئے اب کوئی قانون بناتا ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی سیفٹی اور سیکورٹی کا پہلو رہتا ہے تو بظاہر یہ چھوٹا معاملہ ہے لیکن اس کا انجام بڑا خطرنا کبھی کبھی ہو جاتا ہے اسی طرح سے بہت سے لوگ دنیاوی امور کو بہت معمولی لیتے ہیں بہت مزاق کے طور پر لیتے ہیں غیبت کرنا چگلی کرنا سنتوں کو چھوڑنا نوافل کو چھوڑنا تو یہ سب معاملات بڑے ہیں اپنی جگہ پہ ہماری یہ نظر کمزور ہے ہمارا دماغ کمزور ہے ہمارا علم کمزور ہے ہمارا علم محدود ہے تو ہم اس کو چھوٹا سمجھتے ہیں ورنہ حدیث یہی سکھاتی ہے ہم کو کہ فیل امور کل لہا ہر معاملے میں ہم کو استخارہ کرنا چاہئے اور انشاءاللہ استخارہ کی مزید تفصیل آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سنت کا عامل بنائے اور ہم تمام لوگوں کو اسی طرح سے دین کے حکام کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین